اسلامی ناظرین میں ہوں نوت پاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسٹیوی یو ایس سے بڑھتے ہیں آج کی تازہ درین خبروں کی جانے بدین سمیت سجاول ازلاح کی چالیس لاکھ ایکر سے زائد زمین سمندر کی نظر سلائٹنگ میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ شہدرہ کی مخلف میں روڈ کی سات ارب روپے کی سکیموں کے حوالے سے بھی بریفنگ علی گارڈن ٹاؤن میں سیورج کا گندہ پانی سرکوں پر تعلق کا منظر تیش کر رہا ہے سینڈ بروانہ میں تعمیر ہونے والی میڈیکل ڈسپینسری تین سال بعد بھی فعال نہ ہو سکی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے کوٹری ڈاؤن سٹریم میں تازہ پانی نہ چھونے جانے کی وجہ سے سمندر تھٹھا بدین اور سجاول ازلاح کی چالیس لاکھ ایکر زمین سمندر نکل چکا ہے اور مستصل تیزی سے بڑھ رہا ہے تازہ پانی کا رساؤ نہ ہونے سے انڈس ڈیلٹا بھی تباہی کی طرف کامزن ہے سینڈ حکومت نے چھٹا کے ساحلی علاقوں کے ذرہے زمینوں کو سمندر برد ہونے سے بچانے کے لیے کوسٹل ہائیوے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے تیرہ ہزار چھے سو پچیس میلین روپے کی لاغت سے چھٹیس کلومیٹر کوسٹل ہائیوے کی تعمیر کا کام بوہاروں کے مقام سے شروع کر دیا گیا ہے دیابٹی کمیشنر اٹک راو آتف رزا نے زلہ اٹک میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت ہر قسم کے اجتماع دھنوں ریلیز جلسے اور جلوسوں وغیرہ پر پابندی ہوگی دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت ہر قسم کے اصلے کی نمائش پر بھی پابندی ہوگی پابندی کا یہ حکم اکیس نومبر سے پانچ دسمبر تک نافذ عمل ہوگا سابقہ وزیر اور کوارڈینیٹر ٹو عبدالعیم خان میاں خالد محمود صاحب کو ایس پی سٹی ٹریفک مدیر حاشمی صاحب ڈی ایس پی ٹریفک خان صاحب سکر انچان شہدارہ اور انسپیکٹر میاں عمر صاحب جی ٹی روڈ کی ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے میاں خالد محمود صاحب نے شہدارہ کے مختلف مین روڈ کی سات ارب روپے کی سکیموں کے حوالے سے بھی بریف کیا اس موقع پر رہنما مسلمی لون بلال فیس بیک ایانہ ایشان صاحب محمود بٹی صاحب عبران شاہ صاحب اور دیگر عہددار بھی موجود تھے جنرلی گاردن ٹاؤن فیصلہ باد روڈ چھنگ میں سیرج کا نسان بہتر نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سیرج کا گندہ پانی گھٹروں سے نکل رہا ہے گھٹروں کے ہول نہ ہونے سے بچوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے رہیشی علاقے میں گندے پانی کی وجہ سے دینی مچھوں کی پیدائش میں اضافے کا سبب بن رہا ہے مچھوں سے بچے بوڑے جوان متعدد بیماریوں کا شکار ہونے لگے اہل علاقہ نے وزیراعالہ پنچاب محترمہ مریم نواز شریف چیف سیکیٹری پنچاب دیریکٹر جنرل پنچاب سپیشل برانچ لاہور سیکیٹی لوکل گورنمیٹ پنچاب کمیشنر فیصلہ بادویین ریپ ڈی کمیشنر جنگ انچار سپیشل برانچ جنگ سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر نورٹس لے کر اہلیانے علی گارڈن جنگ کے مکینے کو وبائی امراض دینگی مچھر کی موسی وائرس سے متاثر ہونے سے بچایا جائے جنگ کے علاقے چنڈ برانہ میں تعمیر ہونے والی میڈیکل ڈسپینسری تین سال بعد بھی فعال نہ ہو سکی ڈسپینسری کی امارت کو لوگوں نے ریائش کا بنا لیا ہے سہت کی سہولیات نہ ملنے پر اہلی علاقہ سراپائے احتجاج ہیں ڈسپینسری کو وغزار کروا کر فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا تفصیل کے مطابق تین سال پہلے سرکار ڈسپینسری چنڈ برانہ میں تعمیر کی گئی تھی کہ شہری سہولیات سے مستفید ہو سکیں لیکن ابھی تک ڈسپینسری غیر فعال ہیں شہری کو علاج معالجے کے لیے میلوں دور پر کرنا کرتا ہے علاقہ مکینوں نے آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے میڈیکل ڈسپینسری کو فعال کیا جائے تاکہ شہری سہولیات سے مستفید ہو سکیں اب تک لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایس ای ڈی ٹی وی این این اور ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں پر آپ کو تین ہزار سے زائد چینلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں